ارآن کریم اور شیع قیدہ چونکہ یہ ماہ یہ مہینہ ہمیں اللہ تعالی سے قریب کرنے کے لئے ایک بہترین موقع ہے ایک بہترین وقت ہے لہٰذا اس میں ہمیں چاہیے کہ پوری کوشش کریں کہ جیسا بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالی سے قریب کریں اور کتاب خدا یعنی قرآن شریف چونکہ اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے لہٰذا اس کتاب شریف سے معنوس ہونے کا بھی بہترین موقع یہی ماہ مبارک رمضان ہے اور اسی حوالے سے یہ ایک قرآنی پروگرام ہے کہ جسم میں ہم شیعہ عقائد کو قرآنی آیات کے پیش نظر آپ کے خدمت میں بیان کر رہے ہیں آج ہم اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی جسم نہیں رکھتا اور کسی شیع کے اندر نہیں سما سکتا تو پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ مومن بندے کے دل میں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھنے کے لئے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اللہ تعالی جسم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اور کسی چیز کے اندر آ سکتا ہے سما سکتا ہے یا نہیں پہلی بات یہ کہ اللہ تعالی جسم نہیں رکھتا جو کہ جسم رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی جگہ میں ہونا پڑے گا اور جسم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کا محتاج ہو جائے گا جو کہ کوئی جسم بغیر جگہ کے نہیں رہ سکتی اور جسم نہیں رکھ سکتا لہذا جسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جسم رکھنے والی شئے اس جگہ کی محتاج ہے اور اگر اس جسم کو اپنا وجود مکمل طور پر باقی رکھنا ہے تو اپنے تمام اجزاء کا محتاج ہے تو ہر جسم اپنے اجزاء کا بھی محتاج ہے اور جگہ کا بھی محتاج ہے یعنی اسے جگہ کی بھی ضرورت ہے اور ایک ایک حصے کی بھی ضرورت ہے کسی جسم سے اگر آپ ایک حصے کو نکال لیجئے گا تو وہ جسم اپنے اصلی نوعیت اور کیفیت میں باقی نہیں رہے گا اور یہ تمام چیزیں اللہ کے لئے قابل تصور و قابل غور نہیں ہیں یعنی قابل فہم قابل درک نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ محتاج ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا اور اس کے پہلے کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ اللہ غنی ہے یعنی محتاج نہیں ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی مکان اور جگہ کی اسے ضرورت ہے اور نہ اجزاء کی ضرورت ہے اور وہ اللہ ہوئی نہیں سکتا معبود ہوئی نہیں سکتا خالق ہوئی نہیں سکتا کہ جو کسی چیز کا محتاج ہوں لہذا اللہ جسم نہیں رکھتا اب آئیے آیت قرآنی میں دیکھیں کون سی آیت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے سورہ مبارک حدید کی چوتھی آیت ہم آپ کی خطبت میں تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ارشاد ہو رہا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر یعنی اللہ تعالی جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے جو چیز زمین سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو چیز آسمان کے طرف جاتی ہے سب کو اللہ جانتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنتُمْ اور تم جہاں بھی رہو گے اللہ تعالی وہاں ہوگا اس کا مطلب یہ کہ اللہ جسم نہیں رکھتا چونکہ جو جسم ہوگا وہ ایک مکان میں محدود ہوگا ایک ہی جگہ پہ ایک شاہ رہ سکتی ہے اگر ایک شاہ یہاں پر ہے تو کہیں اور نہیں ہے اور اگر کہیں اور ہے تو پھر یہاں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جسم نہیں رکھتا هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنتُمْ جہاں بھی رہو گے وہاں اللہ تعالیٰ رہے گا اسی سے ملتا جلتا ہے ایک اور فقرہ ایک اور جملہ سورہ مجادلہ میں یوں ارشاد ہو رہا ہے هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوا یعنی لوگ جہاں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوگا یا آپ دیکھئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پندرہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ یعنی اللہ کے لیے مشرق و مغرب سب ہیں اور تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ وہاں ہوگا اور بے شک اللہ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے علم والا بھی ہے اور وسعط عطا کرنے والا بھی ہے وسعط کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہے یعنی جسم نہیں رکھتا چونکہ جسم محدود ہے اب آئیے ہم اب پھر ابتدائی سوال کی طرف پر لٹتے ہیں اگر اللہ جسم نہیں رکھتا تو پھر مومن کے دل میں کیسے سما جاتا ہے حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لَا يَسَعُنِي أَرْضِ وَلَا سَمَائِ وَلَا كِنْ يَسَعُنِي قَلْبُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ یعنی میں حدیث قدسی کا مطلب یعنی وہ کلمات جو اللہ تعالی کی جانب سے ہیں لیکن قرآن شریف میں نہیں ہے یہ حدیث قدسی کا ایک فقرہ ہے یعنی اللہ تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نہ آسمان نہ زمین کہیں پہ بھی نہیں سما سکتا لیکن اپنے مومن بندی کے دل میں رہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا جسم پیدا کرتا ہے اور خون ہر جگہ پہنچاتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اگر دیکھیں تو وہ جو محبوب حقیقی اللہ تعالی ہے اس محبوب حقیقی کے لطف اور حقیقت کو صرف مومن بندے کا دل ہی سمجھ سکتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مومن کو بھی اپنا دل پاک رکھنا پڑے گا قلب اللہ کا حرم ہے لہٰذا اس حرم الہی میں یعنی دل مومن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر جگہ دی تو پھر یہ حرم الہی نہیں رہا اور اگر یہ قلب جو حرم الہی ہے اسے انسان نے پاک رکھا تو اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں نہ پہاڑوں میں اسی لیے جب اللہ نے اپنی امانت کی گفتگو کی تو فرمایا اس امانت الہی کو قبول کرنے کے لیے اس بوجھ کو اٹھانے سے زمینوں آسمان پہاڑوں سب نے انکار کیا لیکن انسان نے اس امانت کو قبول کیا لہذا سب سے قیمتی چیز جو دنیا میں ہے قرآن شریف اس کو اللہ نے اپنے حقیقی محبوب یعنی قلب متحر رسول خدا پہ نازل کیا اور بے شک اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو یہ پہاڑوں کے اندر تاب اور طاقت نہ تھی کہ اس وزن کو برداشت کر سکیں لیکن حقیقی بندہ خدا کی جو رسول خدا ہم گواہی دیتے ہیں وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس بندہ خدا جو کمال بندگی کے مرتبے پہ فائز ہیں اس کے قلب میں ان کے قلب اتھر میں اللہ نے یہ صلاحیت دی کے قرآن شریف کو نازل کیا امید ہے کہ خداوند مطعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے دل کو پاک رکھ سکیں اور داخل نہ ہونے دیں وَأَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ناظرینِ گرامی امید کرتے ہیں کہ آج کا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا پیش ہے آج کا سوال کس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے آپ کے آپشنز ہیں آپشن اے سورہ حدید آیت فور آپشن بی سورہ بقرہ آیت 185 آپشن سی سورہ آل عمران آیت 195 آپشن بی سورہ حدید آیت 5